اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز امید ہے نئی فوجی قیادت اعتماد کی کمی کے خاتمے کی کوشش کرے گی عمران خان کا کہنا ہے کہ منصب سمحلنے پر جرنل ساہر شمشاد مرزا اور جرنل سید آسیم منیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ریاست کی قوت عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے کوئٹا میں پلس ٹرک پر خودکش حملہ تین افراد جا بہاک اہلکاروں سمیت ستائیز زخمی خودکش دھماکے میں شہید اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ٹرک میں سوار پلس اہلکار پولیو مہم کے لیے ڈیوٹی پر جا رہے تھے ہنا ربانی کھر کا دورہ اغوانستان دفتر خارجہ کا علامیہ جاری سیکیورٹی مسائل اور معاشی تعاون سمیت وسیع پیمانے پر مذاکرات دونوں ممالک کا تعلقات میں بھیتری کے لیے نیا طریقہ کارلانے پر اتفاق مرہوم صحافی محمد زیاؤدین کو ستارے امتیاز سے نوازہ جائے گا وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمیں قوم کو عالمی میار اور مساقبت کے تقاضوں سے آگا کرنا ہوگا مرہوم زیاؤدین ایک آلہ صحافی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گروہ بری جانی داندیکral cheaper shock hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxان and cruelty-free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے نئی عسکری قیادت کو مبارک بات دیتے ہوئے امید ساہر کی ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان گزشتہ آٹھ مامی جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے نئی عسکری قیادت کو مبارک بات دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان گزشتہ آٹھ مامی جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی کوشش کرے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں سابق وزیر آزم امران خان نے نئی عارمی چیف جرنل سید آسم منیر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کی طاقت عوام بھی کی وجہ سے ہے امران خان نے ٹویٹ کیا کہ چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے منصف سمحلنے پر جرنل ساہر شمشات مرزا اور جرنل سید آسم منیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امران خان نے کہا امید ہے کہ نئی عسکری قیادت قوم و ریاست کے مابین گزشتہ آٹھ مہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیت کرے گی سابق وزیر آزم امران خان نے مزید کہا کہ امید ہے نئی لیڈرشیپ موجودہ صورتحال میں قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کی بحالی میں کردار ادا کرے گی جو پچھلے آٹھ ماہ سے قوم اور ریاست کے درمیان پیدا ہوا ہے چیرمن تحریک انصاف نے مزید کہا کہ ریاست کی قوت عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا کو بھی عوضہ سمالنے پر مبارک بات دی انہوں نے ساتھ ہی اپنے ٹوئٹ میں قائد عظیر محمد علی جنہ کا چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو مصلحہ افواج کے ساتھ خطاب کے الفاظ کو بھی شیئر کیا بولیلی کسٹم کے علاقے میں کچھ لاکھ بائی پاس پر بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب خودکش دھماکے میں بچے سمیت تین افراد جا بہاق جبکہ بیس پولیس اہلکاروں سمیت ستائیس افراد زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئٹا کے علاقے بلیلی میں آج صبح ہوئے خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی وزیر داخلان میر زیا اللہ لانگو اور آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے شہید اہلکار کی نماز جنازہ میں شرکت کی بلیلی کسٹم کے علاقے میں کچھ لاکھ بائی پاس پر بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب خودکش دھماکے میں بچے سمیت تین افراد جا بہاق جبکہ بیس پولیس اہلکاروں سمیت ستائیس افراد زخمی ہو گئے بلوچستان کے وزیر داخلان میر زیا اللہ لانگو کوئٹا کے سیویل اسپتال کے ٹراما سینٹر پہنچ گئے جہاں انہوں نے بلیلی دھماکے کے زخمیوں کی آیادت کی دھماکہ کچھ لاک بائی پاس پر پولیس کے ٹرک کے قریب ہوا جس میں متعدد اہلکار زخمی ہو گئے واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ناکہ بندی کر دی ہے اطلاع کے مطابق دھماکہ خودکش تھا اور اس میں بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا ڈی آئی جی کوئٹا غلام اسفر محیصر نے خودکش دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں بائیس اہلکاروں سمیت ستائیس افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ٹرک میں سوار پولیس اہلکار پولیوں مہم کے لیے ڈیوٹی پر جا رہے تھے دھماکے کے اطلاع ملتے ہی فائی بریگیڈ اور ایمبولنس جائے واپو کی جانب روانہ کر دی گئی جبکہ بم جسپوزل سکوارٹ کو بھی طلب کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے باعث قریب سے گزرنے والی گاڑی بھی ست میں آگئی اور اس میں سوا ایک خاتون بھی زخمی ہوئی جو واد ازاں دم توڑ گئی انہوں نے بتایا کہ قریب سے گزرنے والی گاڑیاں بھی ست میں آئیں دھماکے میں 20 سے 25 کلو دھماکہ خیص مواد استعمال کیا گیا دھماکے کی شدہ سے ٹرک اولٹ گیا اور اس میں آکھ لگ گئے ڈی آئی جی پولیس کے مطابق واقعے کے بعد شہر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے دھماکے میں تین افراد جابہک ہوئے جن میں ایک پولیس حیلکار اور دو راہ کی شامل ہیں وزیرعالہ نے بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے سے دہشتگردی کی ایک بزدلانہ کاروائی قرار دیا اور قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیرعالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں نے زخمیوں کو علاج موالجے کی بہترین سہولیات پر اہم کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر مملکت برائے خارج و امور ہنہ ربانی کھر نے اغوانستان کی تعمیر نو کے لیے مالیاتی اساسوں کو غیر منجمت کرنے پر زور دیا دونوں جانب سے پائیدار اور دو طرفہ سیاسی مقالمے کی اہمیت پر زور دیا گیا تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر مملکت برائے خارج و امور ہنہ ربانی کھر نے اغوانستان کا دورہ کیا اور عالی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی وزیر مملکت برائے خارج و ہنہ ربانی کھر نے اپنے دورہ اغوانستان پر طالبان کی قیادت سے سیکیورٹی مسائل اور معاشی تعاون سمیت وسیع پیمانے پر مزاقیات کیے ہیں دونوں ممالک نے تعلقات میں بہتری کے لیے نیا طریقہ کار لانے پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہنہ ربانی کھر نے اغوان اوبوری نائف وزیر آزم عبدالسلام ہنفی سے ملاقات کی جس میں اغوان وزیر معتیان اور پیٹرولیم شہاب الدین دلاور بھی موجود تھے دفتر خارجہ کے مطابق اغوان وزیر تجارت حاجی نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی ملاقاتوں میں تعلیم، سہت، ذراعت اور تجارتی امور پر تبادہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ سرمایہ کاری میں تعاون، علاقائی روابیں، سماج و اقتصادی منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی ہنہ ربانی کھر نے پورا منت مستحقم خوشحال اغوانستان کے لیے پاکستان کے عظم کا آدھا کیا اس موقع پر ہنہ ربانی کھر نے اغوانستان کی تعمیر نو کے لیے مالیاتی احساسوں کو غیر منجمت کرنے پر زور دیا دونوں جانب سے پائیدار دو طرفہ سیاسی مقالمے کی اہمیت پر زور دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک اغوان تعلقات کو آگے بڑھانی کے لیے ادارہ جاتی میکنزم کے اہم کردار پر اتفاق کرائے وستی اور جنوبی ایشئر کے درمیان اغوانستان کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا دفتر خارجہ کے مطابق وزیر مملکت نے معاشر میں خواتین کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان اور اغوانستان کی کاروباری خواتین کے دمیان روابط کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا پاکستان خواتین کے کاروبار کے ذریعے تیار کردہ مسنوات کی درامت کو خصوصی ترجیح دے گا امیر خان متقی نے پاکستان میں اغوان قیدیوں کی رہائی سرحد پر نقل و حرکت میں مسافروں کو سہولیات، تجارت اور رہداری میں پیش رفت سے متعلق مسائل اٹھائے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اغوانستان نے تاپی، گیس، پائپ لائن، ریلوے لائنز اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کے لیے بھی آمادگی ظاہر کی انہوں نے سیاسی تعلقات، اقتصادی ترقی اور سلامتی کے بارے میں اغوانستان کے موقف کی بھی وضاحت کی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے مرہوم صحافی زیاؤدین کو ان کی پہلی برسی کے موقع پر خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کا تیسرا عالی ترین احزاز ستارہ امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ایکنومک جرنلزم، ملکی معیشت کو زراد، سانت کو، سرویسز کو اور ہر پاکستانی ناجوان کو ایکسپورٹ کی طرف راغب کرنے میں ریل کی حدی کا کردار ادا کرے گی ہمیں قوم کو عالمی میار اور مصافت کے تقاضوں سے آگاہ کرنا ہوگا وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے مرہوم صحافی زیاودین کو ان کی پہلی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صحافت کے شعبے میں خدمات پر ملک کا تیسرا آلہ ترین اعزاز ستارے انتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے یہ ایوارڈ ان کے اہل خانہ چودہ اگست دوہزار تیس کو وصول کریں گے وفاقی وزیر نے یہ اعلان وزار کے منصوبہ بندی کے زیر احتمال ایک تازیتی ریفرنس کے دوران مرہوم صحافی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا تقریب میں سیول سوسائٹی کے کارکنوں، صحافیوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی مرہوم زیعودین طویل علالت کے بعد 29 نومبر 2021 کو اسلام آباد میں 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے ساٹھ سال پر محیط اپنے شاندار کریئر کے دوران مرہوم زیعودین نے دی مسلم، دی نیوز، ڈان اور ایکسپریس ٹریبیون سمیت ملک کے تقریباً تمام بڑے اخبارات کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے مرہوم صحافی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا مرہوم زیعودین ایک عالی صحافی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھے جن کے خدمات پاکستان اور شعبہ صحافت کے لیے ایک شاندار مثال ہیں واضح رہے کہ ملکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی صحافی کو صحافت کے شعبے میں نمائی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا میڈیا کے نام پیش ہوئے تو میں نے کہا سب سے پہلے ستارہ امتیاز کے لیے زیعودین صاحب کا نام اس میں ہم شامل کریں گے معروف صحافی حامد میر نے مرہوم زیعودین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے ملک کے آمروں کے خلاف ڈٹ کر جنرل سیا اور جنرل مشرف کے بدترین دور کا سامنا کیا وہ ہمارے لیے رول موڈل تھے اور بڑے بہادر آدمی تھے ان کی تحریر میں بھی کاٹ تھی ان کی گفتگو میں بھی کاٹ تھی وہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے وہ صرف سوال کرتے تھے اور سوال وہ ہر کسی سے کرتے تھے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی